بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آپ کی طرف سے بہت سے میسج آ رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اب جو دوبارہ بچ گئی سیٹوں پر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے جو اڈمیشن شروع ہوئے ہیں تو ان کا میرٹ کہاں تک رہے گا ڈیر سٹوڈنٹس اس میں میرٹ جو ہے وہ کہاں تک رہے گا پغیر ہم آپ جو آپ کو اپنا ایک آئیڈیا دیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے جتنی دفعہ بھی آپ کو بتایا ہے اور وہی رہا ہے انیس بیس کے فرق کے ساتھ جو آپ کا میرٹ بنا یہی رہا ہم نے نائنٹی سیون بتایا تھا جب سارے آپ کو نائنٹی تھری نائنٹی ٹو بتا رہے تھے یا نائنٹی فور بھی کوئی بتا رہے تھے ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ نائنٹی سیون سے شروع ہوگا جبکہ دوسرے بتا رہے تھے نائنٹی تھری یا نائنٹی فور سے شروع ہوگا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا سات نمبروں میں یہ سارے کا سارا جو میرٹ آپ کا بن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی بنا آگ بھی ہم آپ کو اسی طرح بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایم بی بی ایس کی جو ٹوٹل سیٹس میں جو بچی ہیں جو ویکنڈ ہے وہ تین ہزار نو سو سنتیس ہیں اور یہ جو ہیں ٹوانٹی تھری پرسن تقریباً ٹوانٹی تھری پائنٹ سیون پرسن ہے زیرو سیون اور اسی طرح آگے آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے ویکنڈ سیٹ پنجاب کالجز جو پنجاب کے ہیں وہ تین ہزار اٹھتر سیٹ ہے اب اس میں یہ تھا کہ یہ جو ساری اس پر ہم نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف ہم اس پر بات کریں گے کہ میرٹ رہے گا کتنا آپ سب جانتے ہیں کہ ایٹی نائن پائنٹ نائن کے قریب جو میرٹ رہا ہے تھوڑا سا جو فرق ہے تو اب جو میرٹ بنے گا اب ان پر جو ابھی تفصیل نہیں آئی آپ کی طرف سے جو دوسرا سوال تھا کہ کتنی سیٹیں ہیں جو کہ صوبے وائز ہیں تو صوبے وائز ابھی نہیں پتا لیکن اوورال جو میرٹ بنا تھا نائنٹی جو ایٹی نائن پائنٹ نائن تو اب اس میں ایٹی ایٹ تک میرٹ آ سکتا ہے آپ کا اور اس سے اوپر رہے گا نیچے نہیں جائے گا جی ڈیا سوڈنٹ پھر سے سن لیں کہ ایٹی ایٹ سے میرٹ جو اب بچ گیا ہے یہ نیچے نہیں آئے گا جتنی بھی سیٹس ہیں ایٹی ایٹ سے اوپر اوپر میرٹ کلوز ہو جائے گا اب اگر ہم دوسرے صوبوں کی بات کریں تو بہت سے ہیں جیسے کے پی کے کچھ میسج بچے کر رہے تھے تو کے پی کے کا جو میرٹ بنا ہے اس کے بعد بھی ایک نمبر نیچے میرٹ نہیں آئے گا یہ پورے پاکستان کا ہی یہی رہے گا چاروں صوبوں کا یا گلگر بلدستان وغیرہ دوسرے صوبے یا کشمیر وغیرہ سارے جتنے بھی ہیں پورے پاکستان کا جو میرٹ ہوگا اب جو نئی سیٹوں پر میرٹ ہونا ہے اس میں صرف ایک نمبر میں ہی آپ کے سارے ایڈمیشن ہو جائیں گے اس سے زیادہ نیچے نہیں آئے گا اس میں آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ سیٹس بہت زیادہ ہیں سارے بچے انہی چیزوں پر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ سیٹس تو بہت زیادہ ہیں ہی لیکن اس میں ایک نمبر میں ان سے بھی زیادہ بچے آ رہے ہیں پیچھے ہم نے آپ کو انیلسز بتایا تھا سارا کے چار چار نمبروں کے ڈیفرنس کے ساتھ کتنے بچے ہیں جو چار چار نمبروں میں آ رہے ہیں اور اب ان چار چار نمبروں کو ہم نکالے تو ان سیٹس سے زیادہ بن جاتے ہیں جو ایک میں آتے ہیں تو اس طرح جو میرٹ آپ کا رہے گا پھر ہم ایک دفعہ بتا دیں کہ ایک نمبر سے نیچے نہیں آئے گا ایک نمبر کے اندر اندر ہی یہ ساری سیٹیں فل ہو جائیں گی جو کہ پبلک سیکٹر میں بھی ہیں اور پریویٹ سیکٹر کا نیچے آ سکتا ہے پریویٹ سیکٹر کا اس سے نیچے آئے گا کیونکہ اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پریویٹ میں نہیں جا سکتے تو ان کا میرر پریویٹ میں بن بھی رہا ہوتا لیکن وہ کر نہیں پاتے تو پریویٹ میں جو ہیں اس کا ابھی فی الحال تو اتنا نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے آئے گا لیکن وہ ایک دو نمبر سے بھی نیچے آ سکتا ہے اس میں بہت سے بچے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں ان کا آ جائے گا لیکن جو پبلک سیکٹر ہیں ان میں ایک نمبر سے زیادہ کا نہیں آئے گا اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کروں گا جیسے یہ سیٹس آتی ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک نمبر میں بچے کتنے آتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا پوائنٹ ون یا پوائنٹ ون سے بھی تھوڑے نمبروں پر جو ہے آپ کا رہ رہا ہے یا ہو رہا ہے تو آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا تو ڈیر سٹوڈنٹس اس کے لیے آپ ضرور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہے